السلام علیکم میو بھائیوز کیسے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں یا بات رہیں اور اپنے دگیت خوشیاں بانتے نہیں ہمیشہ کی طرح اس چھوٹی سے دعا کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ہی ہیلڈی سی ریسے بھی جی ہاں آج ہم بنائیں گے السی کی پینیاں اور السی کی ٹکیاں ہم اس کو لکھ دیں گے اور اس سے بہت ہی اس کا لکھ بھی بہت زبردست آئے گی اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی لگیں گی اور بنانا جو ہے ان کو بہت ہی حسان ہے پہلے بھی میں گر والی السی کی پینیوں کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں یہ ساتھ چاولوں کی پینیوں کی ریسیپی ہے جو میں آلیڈی شیئر کر چکی ہوں یہ اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں تو میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلی ہمیں شروع کرتے ہیں السی کی پینیاں جس کے لیے ہم نے السی لی تھی اگر آپ لوگ چاہیں تو السی کا آٹا بھی لے سکتے ہیں ہم نے گھر میں ہی السی کو لے کے السی کو ڈرائی روسٹ کیا تھا ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم نے پیس لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ گھر میں ہی اس کا جو السی ہے اس کا ہم نے پاورڈر بہت زیادہ بریق نہیں کیا تھا بس پاورڈر بنا لیا تھا اس کا چار مغز لیئے ہیں پیستہ ہے اور گوند ہے میں آپ کے ساتھ کانٹری شیئر کرتی ہوں یہ گوند ہے اس کو ہم ہلکا سا آئل ڈال کے اس کو ہم نے پھولا لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ پھول جاتی ہے تو پھر اس کو پیسنا آسان ہوتا ہے اس کو پھولا کے پھر پیستے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گوند ہے جو ہم نے لی ہیں چار گوندیں جو ہوتی ہیں نا یہ وہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی بہت فائدے ہیں اور یہ تمام جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ڈال رہی ہیں بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں مطلب کہ اگر آپ یہ سردیوں میں ایک دفعہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور آپ کے بچے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ ہر طرح کی سردی سے اور اس طرح کے تمام اسلے مسائل سے جو ہے نہ بچے رہ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر ہم نے جو خصخاص ہے اس کو دھو کے دھونے کے بعد اس کو ڈرائر اس کو کر رہے ہیں لائک نیچے ابلدہ پانی ہے اس کے اوپر جو ہے نہ اس کو رکھ دیا تاکہ یہ خوشک ہو جائے اس کو دھونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ریت اور مٹی ہوتی ہے جو نکالنی ضروری ہے اگر آپ اس کو دھوے بغیر یوز کریں گے تو آپ کے تمام چیزیں جو ریت ہے جو مٹی ہے وہ آئے گی تو اس کو دھونا آپ نے مسٹ دھونا ہے اب آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دھو جب ہم نے اس کو دھویا ہے سمپر آپ نے پانے میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے دھار لینا ہے میں نے اس کا طریقہ جو سردائی کی ریسیبی ہے اس میں شیئر بھی کیا ہے ان کے کس طرح سے اس کو ہم نے دھونا ہے تو آپ سردائی کی ریسیبی بھی چیک کرتے ہیں خسخاص کو دھونے کے طریقے کے لیے یہاں پہ سمپر پانی ڈالیں اس کو اچھے سے نکالیں پھر یہ دیکھیں کتنی مٹی ہے جو نیچے سے نکلیا تو یہ ساتھ ہی پھر جب وہ خوشک ہو جائے گی پھر اس کو بھی ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے خسخاص کو بھی اچھے سے ڈرائی روست کرنے کے برے خوشبو ہونے شروع ہو جائے گی تو اس کو نکال لیں گے اس کے بعد ساتھ ہم نے اس کے لیے خسخاص کے بعد ہم نے لیے ہیں تیلوں کو بھی ہم ڈرائی روست کریں گے تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے آئل وغیرہ گھی کے استعمال ہم نہیں کرے سمپل ڈرائی روست کر رہے ہیں ڈرائی روست کر کے اس کو علایدہ سے ہم برتنوں میں نکال دے جائیں گے تو ایک سائٹ پر ساتھ ہی ہم یہاں پر جو گھر ہے اس کا ہم شیرہ بنا لیں گے تو یہاں پر ایک کلو السی کے حساب سے ایک کلو ہی ہم نے یہاں پر دو کلو السی اور دو کلو گھر کے حساب سے بنا رہے ہیں لیکن ریسیپی جو ہے وہ میں آپ کو ایک کلو کے ساتھ شیئر کروں گے تاکہ آپ کم بنا کے پہلے بنائیں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس میں کوانٹیٹیز زیادہ کر دیں تو یہاں پر آپ ایک کلو اگر السی لے رہے ہیں تو ایک کلو گھر لیں گے ہماری دو کلو السی ہے تو ہم دو کلو گھر لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تمام چیزیں ہیں جو یہاں پر رکھتی ہوئی ہیں کوکونٹ ہے اس میں آدھا پاؤ کوکونٹ ہوگا آدھا کلو بادام ہے جو ہم نے یوز کیے ہیں جو چار مغز ہیں وہ ایک پاؤں ہیں اس کے علاوہ جو اخروٹ ہیں وہ ہم نے اس کے اندر لیے ہیں آدھا کلو اور ساتھ ہی یہ پھلانے کے بعد آرام سے یہ ہو رہی ہے پی سی جاری ہے پیستہ ہے یہ ہم نے ایک پاؤں لیا ہے ساتھ یہ تل ہیں یہ ہم نے آدھا پاؤں لیا ہے اور ساتھ یہ آگئی ہے اس کو کہتے ہیں میوہ دیسی میوہ ہے یہ ایک پاؤں ہم نے لیا ہے ساتھ ہی آجاتے ہیں کاجو جو ہیں یہ ہم نے لیا ہے ایک پاؤں اب یہ جو درائی چیز ہیں ان کی کونٹیٹی کم زیادہ اپنے مرضے سے کر چکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے لیے ہیں خاص یہ بھی ایک باؤ ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کی کونٹیٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہ ایک کلو کے حساب سے جو ریسپی ہے اس کی کونٹیٹی ہے اور اگر آپ دو کلو بنا رہے ہیں تو اس کی کونٹیٹی آپ ڈبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈرائر جو چیزیں ہیں ان کی کونٹیٹی آپ ایس پر یور ٹیسٹ اپنی مرضی سے چیزوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مگر اب آپ یہی ریسپی فالو کرتے ہیں تو آپ کی جو علسی کی پینیاں ہیں بہت ہی مرضی کی بنیں گی اور یقیناً سب کو بہت پسند آئیں گی یہاں پر جو گر ہے ایک کلو گر کے اندر آپ نے ایک مک پانی ڈالنا ٹھیک ہے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا تو وہ بہت زیادہ پتلا بن جائے گا اور پھر اس کو آپ کو زیادہ پکانا پڑے گا زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے پیسنا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ان کو ڈرائی روست کر لیا ہے ڈرائی روست کرنے کے بعد ان کو ہم نے خلقہ سا جو چاپ جس طرح کرنا ہوتا ہے آپ چاپر میں ڈال کریں پیسنے میں اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا سمپل اگر آپ کے گھر میں چاپر ہے تو چاپر میں ڈالیں اس کو چاپ کریں اس سے آپ کا پاودر بھی نہیں وہ جو چیزیں ہیں ان کا پاودر بھی نہیں بنے گا اور بہترین قسم کا جس طرح ہمیں آپ چاہیے وہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کو چاپ کرنا ہے پیسنا بالکل پاودر اس کا ہم نے نہیں بنانا بہترین یہ چاپر میں آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو تمام انگیریڈنس جتنے بھی ہم نے ڈرائی روست کر لیا ہے پستے بادام مخروٹ ان تمام چیزوں کو آپ نے چاپ کر لینا ہے اور صرف میوے کو آپ نے نہیں کرنا میوہ جو ہے بادام اکھروٹ اور کاجو اور گوند ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے اچھے سے چاپ کرنا ہے چاہیے دیکھیں تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ پتل ہیں ان کو ہم نے نہیں پیسا میوے کو ہم نے نہیں پیسا کاجو کو ہم نے چاپ کر لیا ہے خسخاص کو ہم نے نہیں پیسا جو یہ ہے کوکو نٹ کو بھی ہم نے نہیں پیسا یہ تمام چیزیں پھر ایک جو ڈرائی چیزیں ہیں وہ ہم الگ برتن میں ڈال کے ان کو پہلے اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے تمام چیزوں کو ہم نے ڈالا اس کو الہدہ سے ایک برتن میں ڈال کے ہم مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزوں کو بعد میں مکس کرنا آسان ہو جائے ہم پر ڈرائی روز کو ہم مکس کر لیں گے اور دوسرے برتن میں جو ہیں وہ تمام جو تیل ہیں اور جو السی ہے اور خسخاص ہے ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تمام مکس کرنے کے بعد تمام دونوں کو اچھے چیزوں کو زیادہ کونٹٹی ہے تو زیادہ مکس کرنا بردہ سے برتن میں وہ پھر آسان ہو جاتا ہے لہدہ سے دو برتنوں میں ہم لوگوں نے دونوں چیزوں کو لہدہ لہدہ ڈال دیا تھا تاکہ جب ہم گھر اس کے اندر ڈالیں تو ڈالنا اور مکس کرنا آسان ہو تو یہاں پر سیمپل جو گھر ہے اس کو ہم نے پہلے اس کو ہم نے چھاننا ہے اچھے سے ٹھیک ہے تاکہ اس کے جو نیچے ریت ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور اوپر سے ہم اس کے گھر جو ہے وہ نتال لیں گے ٹھیک ہے نکالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے دیسی گھی ٹھیک ہے ایک پاؤ کے قریب ہم دیسی گھی اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو السی ایک کلو گھر اور ایک پاؤ اس میں ہم نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اور باقی جو نٹس ہیں ان کی میں آپ کو کونٹیٹی بتا چکی ہوں ٹھیک ہے اس کو گھر پہ ہم نے اچھے سے جو دیسی گھی ہے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو گھارا نہیں کرنا ٹھیک ہے بہت زیادہ اگر آپ گھارا کر دیں گے تو یہ جو السی میں پھر مکس کر کے السی کی پینیاں بنانا ہے وہ بنانا مشکل ہو جائے گا دیکھیں اس کی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک دار جو ہے نا زیادہ ہاتھوں اور کام تھا کہ زیادہ سے لوگ بیٹھے ہیں اور بنائیں اور جناب ادھے میرے بھائی کو میں نے بٹھایا کہ بیٹھو اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ پینیاں بناو تو کہتے ہیں پینیاں بناتے رو اتنا اتنا ٹائم اس کے پاس آپ کے پاس کوئی مولڈ نہیں ہے کوئی سانچہ نہیں ہے جس میں ڈال کے آپ بنائی جاؤ پھر اس نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ آپ لوگ جس میں شامی کباب بناتے ہو اس میں بنا رو ہم نے کہا ایڈیا تو برا نہیں ہے تو چلو ٹائم کر کے دیکھتے ہیں تو پھر جناب کچھ پینیاں بنائیں کچھ ساتھ میں جلدی سے ہم نے وہ مولڈ نکالا میں نے مولڈ نکالنے کے بعد اس میں بنائی تو بھرا زبردست اس کے اندر وہ پینیاں جو تھی وہ ٹکیوں کی شکل میں بنی جاری تھی اور لگ بھی اچھی رہی تھی تمام چیزیں بھی اس میں نمائی آوری تھی نے کہا واہ یہ تو زبردست ہو گیا لائک کریٹیو ڈیفرنٹ ایک چیز سیم چیز کے ساتھ ڈیفرنٹ لک بن گئے تو یہ بھی بہت اچھا ہمارا یہ ایکسپیرینس رہا کہ اگر آپ کے گھر میں شامی کباب مولڈ پڑا ہوا ہے تو اس میں جلدی بھی بن جائیں گی کیونکہ یہ بہت جلدی جلدی بنتے ہیں اور آپ بہت گرم گرم جو ہے آپ خات بھی نہیں لگا یعنی کہ مشکل ہو جاتا ہے گرم گرم ہاتھوں میں تو مولڈ میں بنائیں گے آپ کو گرم بھی نہیں لگیں گے اور آپ ایزی لی بنا بھی سکیں گے تو یہاں پر ہماری السی کے تین جو ٹکیاں اور پنیاں بن کے تیار ہیں جو تقریباً مہینہ ہو گیا یہ بنائی تھی چاولوں کی پنیوں کے ساتھ بنائی تھی اور آپ دین ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں اور ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ تمام ختم ہوگی میں ہر میں چند ایک پچاریاں پانچے رہ گئی ہوں گی اور یہ باہر ہی پڑی ہیں یہ خراب بھی نہیں یہ ٹیسٹنگ کا بلکل خراب نہیں وہ آپ بلکل ٹھیک ہیں اور بہت مزے کی ہیں آپ صبح ناشتے میں بچوں کو دین دودھ کے ساتھ دیں اور یہ چاولوں کی پنیاں یہ ذرا سی ہارڈ ہو گئی تھی جو بعد میں ہم نے اچھے سے توڑ کے پھر کھائی تھی لیکن یہ بہت تھی بہت بہت مزے گی تھی تو السی کی پینیاں بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا السی عمومان بچے شوک سے نہیں کھارتے ہیں کیونکہ زیادہ السی کی ہوتی ہیں تو ذرا کڑوی کڑوی لگتے ہیں تو یہ بلکل بھی کڑوی نہیں رہیں گی بہت مزے آئے گا بہت انجوائے کریں گے آپ لو کھانے کے تو ضرور بنائے گا اپنا بہت ہیار لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا انشاءاللہ نیکس سیمپل اور مزہدار سی رسی پی کے ساتھ پھر ملوں گی تو یہ تمام جتنی علشے کی دکھائی ہے ان میں سے بس یہ بچیں ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ دون بنائیں اور انجوائے کر اپنا بہت ہیار لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس سیمپل اور مزہدار سی رسی پی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ